سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظمین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بولٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز امریکی صدر صحافی دینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی نظربندی میں تین ماہ کی توسیع علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کو رہا کر دیا گیا تو وہ پھر سے درشتگردی کا نیٹورک بنا سکتے ہیں کرونا مزید سرسر زندگیاں نکل گیا وائرس سے دو لاکھ پچپنہ ہزار ساس سو نتر شہری متاثر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے وائز چانسلر بھی کرونا کے باعث دم دور گئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ نوے کی دہائی میں غلط فیصلوں سے بہت نقصان ہوا کرنٹ اکاؤنٹس خسارہ بڑا ڈالر کی قیمت اوپر گئی معیشت کمزور ہوئی ماضی میں ووٹ کو مد نظر رکھ کر منصوبے بنائی گئے کسی بھی معاشرے میں نوجوانوں کی اہمیت اور ترقی میں ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دنیا بھر میں آج نوجوانوں میں ہنر مرنی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق ملزمان کو انصداد دہشت ایکٹ کی دفاع گیارہ ٹرپل ای کے تحت نظر بند کیا گیا ہے علامی میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کو رہا کر دیا گیا تو پھر سے دہشتگردی کا نیٹ پرک بنا سکتے ہیں ملزمان میں احمد عمر سعید، فہد نسیم، سلمان ساکب اور شیخ محمد شامل ہیں یاد رہے کہ سن ہائی کورٹ نے دینیل پر قتل کیس میں چاروں ملزموں کی سزاؤں کو قلعدم قرار دیا تھا سبائی حکومت کی جانب سے سن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی جس میں عدالت عالیہ کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استعداہ کی گئی تھی درخواست میں سپریم کورٹ سے اپیل کی گئی کہ ٹرائل کورٹ کے ملزمان کی سزائیں بحال کی جائیں اور دینیل پر قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کی سزائیں موت بھی بحال کی جائے واضح رہے کہ امریکی صحافی دینیل پر کو دوہزار دو میں کراچی سے اگوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا جس پر انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں احمد عمر شیخ کو سزائیں موت اور دیگر تین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی سن ہائی کورٹ نے دینیل پر قتل کیس میں عمر شیخ کی سزائیں موت کو سات سال قید میں تبدیل جبکہ اٹھارہ برس بعد تین ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا سن ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر امریکہ سمیت عالمی صحافتی تنظیموں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا جبکہ حکومت سن نے رہائی پانے والے تینوں ملزمان کو نقص امن کے قانون کے تحت تین ماہ کے لیے حراست میں لے لیا تھا پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ پچپن ہزار سات سو نتر تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں سرسر افراد جان بھک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار تین سو چھانسی ہو گئی نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر بھی کرونا کے باعث دم ٹوڑ گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین حداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ایک سو پینسٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجواب میں اٹھاسی ہزار پینٹالیس سن میں ایک لاکھ سات ہزار سات سو تیہتر خیبر پختون خواہ میں کتیس ہزار ایک بلوچستان میں گیارہ ہزار دو سو انتالیس گلگت بلتستان میں ایک ہزار سات سو آٹھ اسلام آباد میں چودہ ہزار تین سو پندرہ جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار چھے سو اٹھاسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک سولہ لاکھ ستائیس ہزار نو سو انتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو دس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار اٹھتر مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سرسٹ افراد جواں بہاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو چھے آسی ہو گئی پنجواب میں دو ہزار تینتالیس سن میں ایک ہزار آٹھ سو تریسٹ خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار ایک سو چودہ اسلام عباہ میں ایک سو پچپن بلوچستان میں ایک سو ستائیس گلگل بلتستان میں ارتز اور ازاد کشمیر میں چھالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے جبکہ ملتان کی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کرونا وائرس سے دم توڑ گئے مصطفیٰ کمال پاشا گزشتہ تیرہ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ماضی میں درامتی تیل پر بجلی بنانے کے فیصلوں سے نقصان ہوا مہنگی بجلی کی وجہ سے سنتوں پر اثر پڑا عمران خان کا کہنا تھا اب ملک کا تیسرا بارہ ڈیم بننے جا رہا ہے دیامر بھاشا ڈیم سے ترقی کی نئی منازل تیہ ہوں گی تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نبوے کی دہائی میں غلط فیصلوں سے بہت نقصان ہوا کرنٹ اکان خسارہ بڑھا ڈالر کی قیمت اپر گئی معیشت کمزور ہوئی ماضی میں ووٹ کو مد نظر رکھ کر منصوبے بنائے گئے وزیر اعظم عمران خان نے چلاس میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ماضی میں درامتی تیل پر بجلی بنانے کے فیصلوں سے نقصان ہوا مہنگی بجلی کی وجہ سے سنتوں پر اثر پڑا جب رکوم باہر جاتی ہیں تو کرنٹ اکان خسارہ بڑھتا ہے بیس ارب ڈالر کا خسارہ ہمیں ورسے میں ملا ہماری کرنسی پر دبا ہوایا ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا تو اس کا مطلب کہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا تھا کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں امران خان کا کہنا تھا اب ملک کا تیسہ بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے دیامیر باشا ڈیم سے ترقی کی نئی منازل تیہ ہوں گی ڈیم کے لیے اس سے بہتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی اس کے بعد ہم دریاؤں پر ڈیمز بنانے جا رہے ہیں بجلی اور فرنس آل سے بجلی پیدا کریں تو گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوتا ہے دیامیر باشا ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی کیوں جنرل مزم یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری وزیر آزم نے مزید کہا کہ کرونا کے بعد شٹ ڈاؤن سے بے روزگاری پھیلی وزیر آلہ سیاحت کھولیں ان سی او سی کے ذریعے جازت دے دیں گے ہم نے ملک بھر میں دس لاکھ درست لگانے ہیں قبل عظیم وزیر آزم عمران خان نے دیامیر باشا ڈیم کی سائٹ کا دورہ کیا اور کام کا جوائزہ دیا وزیر آزم کو باشا ڈیم سے متعلق گریفنگ بھی دی گئی آرمی چیف چنرل کمر جعوید باجوہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنین جنرل فیض حمید بھی دورے کے موقع پر موجود تھے وفاقی بزراء فیصل وابدہ علی امین گنڈا پور سینیٹر فیصل جعوید مومن خصوصی شہباز گل بھی وزیر آزم کے ہمراہ تھے شرکہ کو بھاشا ڈیم منصوبے اور پانی کے افادیت کے بارے میں بنائی گئے خصوصی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی پریفنگ میں بتایا گیا کہ میگا منصوبے سے ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ وچڈی پیدا ہوگی جبکہ اکیاسی لاکھ ایکر فٹ پانی زخیرہ کیا جا سکے گا ترجمان کے مطابق دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ اپنی تعمیر کے مرحلے میں ہے گزشتہ ایک سال کے دوران دو بڑے ڈیمز محمد اور دیامر بھاشا پر کام شروع ہو چکا ہے ماہرین کے مطابق دیامر بھاشا ڈیم پاکستانی واتر فوڈ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے نہائیت اہم منصوبہ ہے دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ دو ہزار اٹھائیس دو ہزار انتیس میں مکمل ہوگا ڈیم میں کیاسی لاکھ ایکر فٹ پانی کے زخیرے سے بارہ لاکھ تیس ہزار اکڑ اضافی زمین سراب ہو سکے گی دیامر بھاشا ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ساڑھے چار ہزار میگا وات ہے جبکہ منصوبہ نیچنل گریٹ کو ہر سال اٹھارہ عرب یونٹ پن بجلی فراہم کرے گا دنیا بھر میں آج نوجوانوں میں ہنرمندی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد نوجوانوں میں ہنرمندی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی اور دلچسپی پیدا کرنا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا بھر میں آج نوجوانوں میں ہنرمندی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کسی بھی مواشر میں نوجوانوں کی اہمیت اور ترقی میں ان کے کردار کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے دنیا بھر میں آج نوجوانوں میں ہنرمندی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد نوجوانوں میں ہنرمندی کی اہمیت کے بارے میں اگاہی اور دلچسپی پیدا کرنا ہے واضح رہے کہ یہ دن اقماع متحدہ کے زیر احتمام ہر سال منایا جاتا ہے اور اس سال اس دن کا موضوع ہے اس دن کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہ نوجوانوں کا عالمی دن ہے اور اس دن میں نوجوانوں کی بے روزگاری کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے دن کا قیام عمل میں لائے گیا ہے یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے نومبر دوہزار چودہ کو ہر سال کی پندرہ جولائی کو نوجوانوں میں ہنرمندی کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا جس کا بنیادی مقصد نوجوانوں میں ہنرمندی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی اور دلچسپی پیدا کرنا ہے تاہم عالمی سطح پر نہ تو نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرعہ کم ہو سکی اور نہ ہی نوجوانوں کو غربت سے بچایا جا سکا جس کا اندازہ ان آداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کا ہر چوتہ نوجوان غربت کا شکار ہے اور ہر پانچوان روزگار سے محروم ہے عالمی سطح پر نوجوانوں کی بے روزگاری میں چھے فیصد اضافہ ہوا دنیا بھر کی آبادی کا چھٹا حصہ جبکہ پاکستان میں کل آبادی کا نفس نوجوانوں پر مشتمل ہے ہمارے ہاں آبادی میں سب سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے ملک میں سرکاری آداد و شمار کے مطابق صرف نو فیصد نوجوان بے روزگار ہیں جبکہ عالمی اداروں کے مطابق یہ شرعہ سولہ فیصد ہے اس بارے میں یوت پارلیمنٹ کی میمبر نے کہا نوجوان اپنے معاشرے اور ہماری دنیا کو بدلنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں ان کا بھائپور ساتھ دینے کے لیے ان کی طاقت پرنا چاہیے مزید خبریں بھی بولٹین کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات Gray مزید خبریںBS